کل جو پیپلز پارٹی کا جلسہ تھا ایمکی ایم کی گھڑ میں جو کہ اب جواب میں ایمکی ایم کی طرف سے انانس کیا گیا ہے کہ وہ بھی چار میں کو جلسہ کریں گے پی آئی بی کا اب بہادر آباد کا سنا ہے کہ وہ بھی ایک الگ جلسہ ہونے جا رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بلاول صاحب کو دکھائیں گے کہ جلسہ کیا ہوتا ہے اور جلسی کیا ہوتی ہے اور اسی مقام پر کیا جائے گا بلوشہ صاحبہ باقی تمام چیزیں تو صحیح ہیں یہ خان صاحب کو اور الطاف حسین صاحب کو بلاول صاحب نے ایک دوسرے کا عقص کیوں قرار دے دیا لیکن سب سے پہلے ایم کی آپ نے کہا کہ وہ جواب دیں گے بلکل جواب دیں ان کا حق بنتا ہے جواب دینا لیکن ایم کیوں کا کون سا دھڑا جواب دے گا کس دن دے گا وہ کس دن آئیں گے وہ کس دن کریں گے لہٰذا یہ باتیں جو ہیں اب کچھ اچھی نہیں رہتی ان کے موہ سے ایم کیوں جس ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اس وقت اس کی وجہ سے کراچی میں یہ خلا پیدا ہو گیا اور ظاہر ہے جہاں سیاسی خلاوں وہاں وہ یا کوئی بھی خلاوں وہ پورٹ ضرور ہوتا ہے تو یہ اب تمام پارٹیز کا حق ہے کہ وہ وہاں جائیں اور اپنے آپ کو ان کے ووٹرز بلاول صاحب نے یہ کیوں کہا کہ خان صاحب جو ہیں وہ بنی گالا میں بیٹھ کے کراچی کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ وہ اناؤنس کر چکے ہیں کہ اگلا الیکشن وہ کراچی سے بھی کنٹیسٹ کریں گے تو خان صاحب کبھی جمہوری حق ہے وہ جہاں مرضی سے کنٹیسٹ کریں انہوں نے کہا حسین لندن میں بیٹھ کے کنٹرول کرتا تھا کراچی کو یہ بنی گالا میں بیٹھ کے کنٹرول کریں گے لہذا اگر بلاول صاحب اپنے ایک سیاسی حریف کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کہیں سے بیٹھ کے کنٹرول کر رہے ہیں تو یہ کوئی ایسی مایوب بات نہیں ہے یہ اب اس علاقے کے عوام کا حق ہے کہ وہ کس کو صحیح سمجھیں لیکن سب کا ایک حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو جا کر وہاں پریزنٹ کریں اور اپنا منشور ان کو دیں لہذا یہ بات جو ہے یہ کوئی اتنی سیریس بات نہیں ہے جس پر کوئی کسی کو اوفینس لگے لیکن بات دوسری یہ ہے کہ یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ آج جو نیا پاکستان خان صاحب بنانے جا رہے ہیں اس کی تمام اینٹیں پاکستان پیپلز پارٹی سے دی گئی ہیں اور وہ تمام اینٹیں ان کے رائٹ اور لیفٹ اور سنٹر بیٹھی ہوتی ہیں آج کل ہر جگہ بات رسل یہ ہے کہ جو بھی ان کا ایجنڈا ہے یا منشور ہے اس میں کیا یہ ایک بہت تضاد نہیں ہے کہ اگر نظر گوندل ہمارے ساتھ ہیں تو بالکل غلط اور کرپٹ ہے اگر وہاں جاتے ہیں تو پاک اور پاک شام احمد کرشی یہاں ہے تو ٹھیک ہے وہ ایک الگ ایشو ہے میں یہ آپ کو وہی والا ایشو ہے آپ کے ساتھ میں دیکھئے میں تو اپنی بات کریوں نا سمسان بخاری یہاں ہے غلط ہے وہاں جاتا ہے ٹھیک ہے راجہ ریاض یہاں ہے غلط ہے وہاں جاتا ہے ٹھیک ہے ندیم چند یہاں ہے بالکل غلط ہے وہاں جاتا ہے ٹھیک ہے ایک لائن ہے اور وہ لائن آج کل ان کے تمام اور اگر الیکٹبلز کی آپ بات کرتے ہیں تو الیکٹبلز میں تو نہیں سمجھتی کہ یہ الیکٹبلز بھی ہیں یہ تو اپنے حلقوں سے ایک مندرہ مجھو کمپلیٹ کر لینے دیجئے یہ تو ہارے ہیں پچھلے الیکشنز میں اگر اتنی ہی سٹرنٹھ ہے ایک پارٹی کی تو ان حلقوں میں سے آپ اپنے الیکٹبلز تیار کر لینے